اسلام علیکم المستنسر ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے لیکچر میں آپ لوگ سیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ فیس بک پر اپنی پوسٹ کو بوسٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اپنی فیس بک پر ایڈز رن کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اپنے پروڈکٹس کی اپنی چیزوں کی پروموشن کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے فیس بک کے اوپر پیج بنا لینا ہے اس کے بعد اس پیج میں آپ نے آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی پوسٹ لگا جانی ہے جو ہی آپ پوسٹ لگائیں گے تو آپ کو اسی طرح کا بوسٹ کا ایک آپشن ملے گا بوسٹ پوسٹ کا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جو ہی آپ کلک کریں گے تو کچھ آپشنز آپ کو یہاں پر شو ہوں گے یہاں پر آپ ان آپشنز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی ٹوٹل آڈینس اسی بیس پر کام کر رہی ہوتی ہے اسی کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے آپ کی ٹوٹل آڈینس اب یہاں پر آ رہا ہے سپیشل ایڈ کیٹیگری تو اس دس ایڈ اباؤٹ ایمپلائیمنٹ اگر آپ ایمپلائیمنٹ بیس ایڈ چلانا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ اس کو آن کر لیں اس کو سیلیکٹ کر رہے ہیں اگر آپ کا ایمپلائیمنٹ بیس نہیں ہے ایڈ پھر اب اس کو آف ہی رہنے دیں یہ ایک سپیشل پیچر ہے جو کہ فیس بک ایڈ نے انٹریڈیوز کروایا ہے اس کے بعد اید ہے آڈینس اب آڈینس کے اندر دو طرح کی آڈینس فیس بک جو ہے نا شو کراتا ہے ایک تو ہے کہ وہ آٹومیٹک ہوتا ہے کہ خود با خود وہ آڈینس سیلیکٹ کرتا ہے کوشش کریں آپ آٹومیٹک نہ رکھیں بلکہ آپ اپنے ایریاز کو آڈینس کو ٹارگٹ کریں یہ ایڈوانٹیج آڈینس ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے پیپل یو چوز ٹرہ ٹارگٹنگ اگر آپ اس کو ٹارگٹنگ کریں گے تو یہاں سے آپ آڈینس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں جنڈر ہے اگر آپ کا پروڈکٹ ہے صرف ویمن کے لئے تو صرف ویمن ہی سیلیکٹ کریں اگر آپ کا پروڈکٹ من کے لئے من ہی سیلیکٹ کریں بہتر تو یہ ہے کہ آل سیلیکٹ کریں کیونکہ آج کل جو پرچیزنگ ہے اگر آپ کے پروڈکٹ بیچ رہے ہیں پرچیزنگ کوئی بھی کر سکتا ہے مین ویمن نے جنڈر کے بعد آ جاتا ہے ایج تو آپ نے اپنے پروڈکٹ کے ریلیونٹ ایج منشن کرنی ہے آپ اپنا ایڈ کس ایج تک کے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے خود سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اٹھارہ سے نیچے بھی آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد لوکیشن ہے اب آپ نے یہاں پر لوکیشن سیٹ کرنی ہوتی ہے اگر آپ نے ایک سپیسیفک ایریا سیلیکٹ کرنا ہے جیسے میں یہاں پر سیلیکٹ کرتا ہوں ملتان یہ ملتان کا ایریا ہے جو کہ سیلیکٹ ہو گیا ہے یہ پورے ملتان کو کور کرے گا یہاں دیکھیں ایریا کو اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی اور ایریا مقصود سیلیکٹ کرنا ہے ڈیفرنٹ ایریا کو بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں دیکھیں ملتان پلس پرنٹی فائف مائلز یعنی ملتان کے ایردگیرد جتنا ایریا ہے پچیس میل تک یہ سارا کا سارا کور کرے گا یہاں دیکھیں اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایڈ لہور میں بھی شو ہو تو آپ اس کو لہور بھی ایڈ کر دیں اس کے اندر اسی طرح سے آپ کراچی میں بھی شو کرانا چاہتے ہیں تو کراچی میں بھی یہ دیکھیں تو یعنی کہ ٹارگیٹڈ آڈینس ہونی چاہیے آپ کے اور یہاں سے ایریا بھی آپ کام کر سکتے ہیں جتنا کام کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں تھا کہ یہ کبر ہو رہا ہے دیکھیں اب چونکہ یہ ایریا سارا کا سارا ویسٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کو مزید کام بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپرڈی بہنڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں ملتان کا ہے اس میں مزید کام بھی کر سکتے ہیں اس حساب سے اب اس کے بعد نیچے ہے براوز کرنا چاہیں تو براوز کریں اس میں جو اصل چیزیں ہیں وہ تین طرح کے ہیں ایک ہے ڈیمو گرافکس ایک ہے انٹریسٹ ایک ہے بیہویس یہ سب سے امپورٹنٹ ہے جس پر سب سے زیادہ ٹائم لگتا ہے ایڈ لگانے کے لئے ڈیمو گرافکس کیا ہوتا ہے آپ ان لوگوں کو ریچ کرتے ہو جو کہ ایڈوکیشن بیس پر ہوتے ہیں جن کی ایڈوکیشن آپ ٹچ کرتے ہو جن کی ایمپلائیمنٹ کو ٹچ کرتے ہو ہاؤسولڈ ہوتا ہے لائف سٹیل ہوتا ہے وہ ساری ڈیٹیل جو کہ فیس بک پر پروفائل بناتے ہوئے دی جاتی ہیں ایکاؤنٹ کھلتے ہوئے دی جاتے ہیں وہ ساری کی ساری انفرمیشن بیس پر آپ یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں اب دیموگرافکس میں دیکھ لیں پہلے ایڈوکیشن آ رہی ہے ایڈوکیشن لیول ہے اس کو کلک کریں تو یہاں پر آپ کے ایڈوکیشن لیول لگا رہا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جس چیز کے ایڈ لگانا چاہ رہے ہیں آپ کی آڈینس ہے کون سی اب اگر میں نے ایڈ چلانا ہے اپنے کورسز کے حوالے سے تو میں کن کو چنوں گا میں ہائی سکول کے سٹوڈنٹس یا اس سے لور درجے کے سٹوڈنٹس کو تو نہیں چنوں گا میں کوشش کروں گا اسوسیئٹ ڈگری کے سٹوڈنٹس کو چنوں گا کالج کے سٹوڈنٹ ہو ڈاکٹر ڈگری کے اگر کرتے ہیں لائی تو آپ اس کو چن سکتے ہیں اس طرح سے ماسٹر ڈگری ہے depend کرتے ہیں آپ نے کس کس کو چننے کس کس کو نہیں چننے اس کے بعد آپ سکولز کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایڈ کچھ ایسا ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آرڈینس کسی مقصود سکول کے ساتھ ہی ہو تو آپ سکول کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں اسی طرح سے کوئی فیلڈ آف سٹڈی ہے کچھ بھی آپ اس کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میرا کوئی ایڈ ہے جس کو میں ٹارگٹ کرنا جاتاں صرف میٹلرڈجی کے سٹوڈنٹس کے لئے میٹلرڈجی کے لوگوں کے لئے ایون سٹوڈنٹس کے ساتھ جو پروفیشنل ہیں کے لئے بھی تو میں یہاں سے بھی اس کو ٹارگٹ کر سکتا ہوں تو آپ نے بھی اسی طرح سے ٹارگٹڈ جو ہم آرڈینس سیلیکٹ کرنی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں انڈر گریجویٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد فیننشل آ رہے ہیں اب دیکھیں فیننشل میں آپ انکم بیسڈ بھی کر سکتے ہیں یہ اب یہ زیادہ تر یو ایس کے لئے ہوتے ہیں یہ کوڈز اگرہ اگر آپ رکھنا چاہیں آپ یہاں سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے لائف ایونٹس اگر آپ کا کوئی ایسا پروڈکٹ ہے جو آپ برترے کا پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے برترے کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں انیورسری کا آپ کا کوئی پروڈکٹ ہے تو آپ اس کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں انیورسری کے لئے انیورسری ویدن تھارٹی ڈیز یاد رکھیں انیورسری کے لئے ہمیشہ تیس دن کا ہی وقت پر ہونے چاہیے اس سے بھی کام ہو تو بہتر ہے اکتیس سے ساٹھ دن دو مہینے کا عرصہ نہ رکھیں یہ یاد رکھیں کیوں کیونکہ دو مہینے پہلے کوئی بھی پروڈکٹ پرچیز نہیں کرتا ہاں ویدن تھارٹی ڈیز ہے تو اس میں ہو سکتا ہے سات دن پہلے بھی اور وہ اس کو دکھا دے کہ یہ چیز وہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے اب ایسے لوگ جو کہ فیملی سے دور ہے وہ پروڈکٹس وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو دکھا سکتے ہیں جو لوگ اپنے گھر سے دور ہیں ایک ہوتے فیملی سے دور ایک ہوتے گھر سے دور اپنا جو ابائی گھر ہے اس سے دور تو ان کو بھی یہاں سے آپ سلیٹ کر کے شو کرا سکتے ہیں اسی طرح سے برتدے ہے اس کا مہینہ وغیرہ آپ چوز کر سکتے ہیں کہ جس جس کی برتدے اس مہینے میں ہے جنہوں نے دی ہوئی تھی ہے انفرمیشن فیس بک کو وہاں پر بھی یہ شو ہوگا اسی مہینے میں اس کو شو ہوگا باقیوں کو شو نہیں ہوگا یہ ایک فیلٹرز ہیں جو کہ آپ نے لگانے ہوتے ہیں یا جس طرح سے آپ کمنگ برتدے ہے تو آپ اس کو سلیٹ کریں گے جن کی بھی برتدے آ رہی ہوگی یہ اس کو شو کرے گا اس کے بعد ہے فرینڈز آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ برتدے جن کی ان کو بھی شو ہو اور ان کے بھی جو دوست ہیں وہ دوست جن کی برتدے آ رہی ہیں ان کے دوست ہیں ان کو بھی دکھانا چاہیں تو یہاں سے آپ سلیٹ کر سکتے ہیں اب آپ نے یہ ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ سات دن کے لئے جہنا دکھانا چاہتے ہیں یا آپ سات سے تیس دن کے جن کی برتدے ہو پیریڈ ہو اس کے لئے دکھانا چاہتے ہیں تو آپ یہ دکھانا سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں انہی ویگ بھی آ رہا ہے اس کے بعد نیو جواب نیو ریلیشنشپ نیو لی انگیجڈ اور ان کو بھی دکھانا چاہیں تو آپ ان کو بھی آرام سے دکھانا سکتے ہیں کوشش کریں جو نیو لی انگیجڈ ہیں ان کو جتنا کم عرصہ ہو ان کو ہی انگیج کریں ابھی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح کا پروڈاک کن لوگوں کے لئے سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے پیرنٹس پیرنٹس میں بھی آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں جو ابھی بارہ مہنے ہوں میں جن کو ان کو بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں جن کے بڑے بچے اٹھارہ سے چھوٹی سال تکی ان کو بھی سیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی پروڈکٹ کے اوپر یہ ریلائی کرتا ہے کہ آپ کا پروڈکٹ کس چیز ہے اگر آپ کا پروڈکٹ ہے چھوٹے بچوں کے لیے تو آپ ان کو شو کر آ سکتے ہیں آپ ان کو شو کر آ سکتے ہیں تین سے پانچ ہیں ایک سے دو سال کے لیے بھی اوڈلرز کو آپ شو کر آ سکتے ہیں اس کے بعد ہے ریلیشنشپ ان کا ریلیشنشپ سٹیٹس کیا ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ سیویل یونین کمپلیکیٹڈ ہے ڈیوورز ہے کوئی آپ کا ایسا پروڈکٹ ہے جو ڈیوورز کے لوگوں کے لیے ہو تو وہ بھی آپ کی طرح سے دومیسٹک پارنرشپ ہو انگیزڈ ہو ان ریلیشنشپ اور میریٹ کے لیے ہو اوپر ریلیشنشپ تو یہ سب کچھ آپ کے پروڈکٹ کے اوپر ہوتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں یہ ٹارگٹ آڈینس ہے جس کی وجہ سے آپ کا پیسہ بھی بچے گا اور آپ کا ایڈ صرف انہی لوگوں کو شو ہوگا ہے باقیوں کو نہیں شو ہوگا ہے جس کی وجہ سے آپ کا ٹائم اور پیسہ دونے بچیں گے اس کے بعد جاتا ہے اب یہ ورک ریلیٹڈ کام ہے انڈسٹریز ہیں جس طرح سے آپ کوئی بھی پیج بناتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو فیس بک آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا بزنس کتنے لوگوں کا ہے کتنے آپ کے ایمپلائیز ہیں اس کے لیے بھی ہو سکتا ہے اس میں ایڈمنسٹریٹیو ہے اس میں مختلف آپشنز ہیں تو آپ نے ان سب کو پڑھنا ہوتا ہے ان سب کو دیکھنا ہوتا ہے ان میں سے جتنا بھی ہیں سب سے زیادہ ٹارگیٹنگ کرنی ہوتی آپ نے یہاں پر تاکہ آپ کا جو ہے ایڈ صرف سپیسیفک لوگوں کو ہی شو ہو اس میں آپ نے ایمپلائیرز جن کے نام ہو جن کی پروفائلز بنی ہیں وہ یہاں پر آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جوب ٹائٹلز کے حساب سے بھی آپ ان کو سرچ کر کے ایڈ شو کرا سکتے ہیں مثال کے دور پر آپ کا ایڈ ہے منیجرز لوگوں کے لیے آپ جوب کا ٹائٹل منیجر لکھیں گے یہ صرف منیجرز کے لیے ہی یہاں پر دیکھیں کریڈٹ منیجر ہے چمپین منیجر ہے آپ جس طرح کے منیجر جس طرح کے لوگوں کو شو کرانا چاہیں وہ جوب ٹائٹلز کے حساب سے ان کو شو کرانا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں ساری کی ساری ڈیٹیل آئی ہے آپ نے اس کا میکسیمم اور بہت ہی پریسائزلی سیلیٹ کرنا ہوتا ہے اچھا اگر آپ نے ایڈوانس ٹارگٹنگ کرنی ہو تو ایڈز منیجر میں بھی جہاں سکتے ہیں ورنہ یہاں سے بھی کافی ہوتا ہے اس کے بعد براؤز کر کے آپ نے یہاں پر دیکھنا ہوتا ہے انٹریسٹ بیسٹ بیسٹ اچھا اس میں دیموگرافکس کے بعد جاتا ہے انٹریسٹ اب یہ سارا کا سارا انٹریسٹ بیسٹ ہوتا ہے کہ لوگ کو انٹریسٹ کس چیز میں ہے لوگ کیا ایکٹیوٹیز انجام دے رہے ہیں کون سے انہوں نے پیج لائک کیا اسی طرح کے ٹاپکس ہے یہ بھی بہت امپورٹن ہوتا ہے آپ نے اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگ ان کا انٹریسٹ کس چیز میں ہے ان کے ایکٹیوٹیز کے ہیں وہ کس چیز کو پسند کر رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کافی آپشنز ہیں یہاں پہ بزنس اینڈ انڈسٹری میں آ کر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اپنا پروڈکٹ کس بزنس یا انڈسٹری کو بیچنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں ایڈورٹائزنگ اگر آپ کا پروڈکٹ ایسا ہے جو مارکٹنگ کو ٹاچ کرتے ہیں تو آپ ان کو بھی سکتے ہیں اگریکلچر ہے آرکیٹیکچر ہے ایوییشن ہے بینکنگ آ جاتا ہے پھر اس کے بعد بینکنگ میں دیکھ لیں آپ نے دیکھ کس کو کرنا ہے اب یہاں سے آپ آسانی سے اس کو ٹاچ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیزائن میں چاہ رہا ہوں کہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں جلدی جلدی کور کر آ رہا ہوں باقی دیکھنا آپ نے ہے ان چیزوں کو کور آپ لوگوں نے کرنا ہے اور ان کو ایکسپلور آپ لوگوں نے مزید کرنا ہے اس کے بعد دیزائن میں دیکھیں تو فیشن ڈیزائن ہے گرافک ڈیزائن ہے انٹیریٹ ڈیزائن ہے یہاں پہ ایکنومکس ہے انجنیرنگ ہے اب جس طرح سے میں نے اگر اپنے ایڈ کے لیے کرنا ہے تو میں انجنیرنگ کو کر لیتا ہوں ایکنومکس کر لیتا ہوں دیزائن کو کر لیتا ہوں گرافک ڈیزائن کو بھی فیشن ڈیزائن کو بھی اس کے علاوہ اسی طرح سے یہ دیکھنا ہے انٹرپینورشپ ہے ہائر ایڈوکیشن ہے منیجمنٹ ہے مارکیٹنگ ہے یہ سارے کے سارے ریلیٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھنا ہوتے ہیں آپ ان چیزوں کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے آن لائن کمپیوٹنگ اب جس طرح سے یہ ساری کی ساری چیزیں کور کی جان سکتے ہیں لوگ جو انٹریسٹڈ ہوتے ہیں آپ کو ایڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کا انٹریسٹ ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں ڈیجٹل مارکیٹنگ میں کبھی آپ نے کسی پیج کو لائک بھی کیا ہے تو آپ کو اسی پیج کے حساب سے ڈیجٹل مارکیٹنگ کی آپ کو باقی سوشل میڈیا مارکیٹنگ ویب سائٹ وغیرہ کے ایڈمیشنز کام وغیرہ کے ایڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو وہ تارگٹ کرتے ہیں اسی آپ کے انٹریسٹ بیز پر اس کے بعد یہاں دیکھیں پرسنل فینانس بیگنگ ہے ان میں سے جو آپ کا انٹریسٹ ہو آپ اس کو تارگٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد انٹرٹینمنٹ ہے جو لوگ انٹرٹینمنٹ کو پساند کرتے ہیں اس میں دیکھیں گیمز آ رہی ہیں اگر آپ کا پروڈکٹ ایسا ہے گیمز کے والے سے تو آپ ان کو یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے لائف ایونٹس یہ بھی انٹرٹینمنٹ میں آ رہا ہے اب اس میں دیکھیں لائف ایونٹس میں لائف ایونٹس میں کیا آ رہا ہے بیلٹ ہے بارز ہے کنزرٹ ہے ڈان سالز ہے یہ اگر آپ کا کوئی ایسا ایڈ ہے جو پارٹیز کے لیے ہے تھیٹر کے لیے ہے یا فنکشن کے لیے ہے تو آپ یہاں سے تارگٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد موویز ہیں آپ دیکھ لیں ایکشن موویز جو لوگ پسند کرتے ہیں آپ کے کوئی ایسا ایڈ ہے آپ نے کچھ ایسا پلیٹ فرم بنایا ہوا ہے جو موویز کے لیے بھی ہو تو آپ یہاں سے بھی ان کو تارگٹ کر سکتے ہیں میوزک ہیں میوزک لورز کے لیے یہاں سے آپ ان کو تارگٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ریڈنگ ہے کمیونکیشن میں بکس ہیں اگر آپ بکس تکاروبار کر رہے ہیں آپ بکس والوں کو یہاں سے تارگٹ کر سکتے ہیں کومکس ہیں آپ کے پاس ای بکس ہیں کہنے کا مطلب یہ یہاں پر تارگٹ آرڈینس بہت زیادہ ہے اور ان کو فلٹر کر کے آپ تارگٹ کر سکتے ہیں اپنی آرڈینس کو اسی حساب سے ٹی وی میں آ جاتا ہے ٹی وی میں دیکھ لیں ٹی وی گیم شوز ہیں ٹی وی ریالٹی شوز ہیں ٹی وی ٹاک شوز ہیں اس کے بعد یہ فیملی ریلیشنشیپ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ فیملی فادرہوڈ فرنڈشیپ میریج مادرہوڈ پرینڈنگ ویڈنگ پھر فنڈنس اینڈ ویلنس میں دیکھ لیں آپ آپ نے اسی طرح سے ایک ایک چیز کو ایکسپلور کرنا ہے پوڈ ڈرنگ آ گیا آپ نے اس حساب سے دیکھنا ہے اگر آپ کے کوئی بیوریجز کا ہے کوئی کام آپ ادھر سے بھی ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں پوزائن کا ہے پوڈ کا ہے ریسٹورنٹ آپ چلا رہے ہیں تو یہاں سے اسی طرح سے ہابیز اینڈ ایکٹیوٹیز ہیں اب یہاں پہ دیکھ لیں آرٹس اینڈ میوزک کہ لوگوں کو آپ یہاں سے آرام سے آپ جو نا سیلیکٹ کر سکتے ہیں ہوم اینڈ گارڈن ہے اگر آپ کو کوئی ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ ہوم اور گارڈن کے شوٹوں میں آتا ہے جس طرح سے کافی آج کل ایڈز ہو رہے ہوتے ہیں خودوں کے حوالے سے بھی ہوم کے حوالے سے بھی ہوم ڈیکوریشن کے حوالے سے بھی تو وہ یہاں سے اب دیکھیں فرنیچر کے ایڈز آپ نے شوک کرانے تو یہاں سے آپ چلی ایڈ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ ایڈز کے معاملے میں آپ یہاں سے ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں پولیٹیکس ہیں سوشل ایشیوز کے معاملے سے بھی آپ یہاں پہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹریول ہے ٹریولنگ کا آپ نے کوئی کام کی کرنا ہے آپ کے کوئی ایڈ ہے تو یہاں سے بھی آپ چلی ایڈ کر سکتے ہیں شوپنگ اینڈ فیشن ہے دیکھ لیں آپ نے بیوٹی کے معاملے سے ہو تو آپ یہاں سے ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں کاسمیٹس کے معاملے سے کلاثنگ اس کے بعد کلاثنگ آ جاتا ہے کلاثنگ آپ نے سلیٹ کرنا ہے اگر آپ کلاثنگ کا ایڈ رن کر رہے ہیں برینڈ چلا رہے ہیں یا کوئی کام کھا رہے ہیں اس سوالے سے پھر فیشن اسیسریز ہیں آپ ان کو بھی سلیٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے اگر آپ جیلری بیچ رہے ہیں سنگلاسز بیچ رہے ہیں ٹارگٹ کریں اس کے بعد شوپنگ ہے ریٹیل آپ یہ چیزیں جو کہ ریٹیل پہ آپ بیچنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی آپ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں ایون ٹوائز بھی سپورٹ آؤٹڈورز کے لئے آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کو بہت زیادہ ٹارگٹ آڈیس مل جائے گی یہ آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کا ٹیکنالوجی سے ریلیونٹ ہے کمپیوٹرز کا بزنس ہے تو آپ کمپیوٹرز کو بھی یہاں سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں فری سوفٹیئرز کا کام ہے آپ کا دو فری سوفٹیئرز آ جاتا ہے ہارڈ ڈرائیوز ہیں سوفٹیئر ہیں آپ ان کو بھی سکتے ہیں اس میں پھر الیکٹرونس کا آ جاتا ہے آپ نے اگر آڈیو اکیممنٹ آپ کے پاس ہیں کیمکورڈرز ہیں وہ بھی آپ جانا سیلیکٹ کر کے آپ اپنے آرڈنس کو بیج سکتے ہیں شو کران سکتے ہیں ایڈز اس کے بعد براوز میں آ کر آپ نے تیسری چیز جو دیکھنے تھے وہ ہوتے ہیں بیہیوئرز اب یہ بھی ایک بہت بڑی کیٹہ کری ہے آپ نے ان سب کو دیکھنا ہوتا ہے یاد رکھیں آپ اس کے اوپر اگر بہتر طریقے سے کام کرنا سیکھ جائیں آپ ان چیزوں کو ایکسپلور کریں اور اپنی آرڈنس کو ٹارگیٹڈ رکھیں فوکسڈ رہیں تو آپ کے ایڈ کے کامیاب ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں لیکن اگر آپ کا ایڈ ان لوگوں کو شو ہو رہا ہے جنہوں کو انٹریسٹ ہی نہیں ہے یہ اس فیلڈ کے بھی نہیں ہے then کیا ہوگا نقصان ہو جائے گا then آپ کے پیسز آئے ہو رہا ہوں گے آپ کے ان آرڈنس کو دکھایا جا رہا ہوں گے جو اس چیز کے اہل ہی نہیں ہے جو لینا بھی نہیں چاہتے جن کو آپ دکھانا بھی نہیں چاہتے پھر بھی چلا جاتے تو بیہیوئر میں کیا لوگ آ جاتے ہیں اس میں ڈیوائس یوزیج ہے انٹینٹس ہیں ان کا بیہیوئر کو رہنا دیکھا جاتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو سیو آرڈنس کرنا آپ دیکھیں اسٹیمیٹڈ آرڈنس سائز کتنی ہے 14.7 ملین ٹو 17.3 ملین یہ ہے اسٹیمیٹڈ آرڈنس لیکن اگر آپ فلٹر نہیں لگائیں گے تو بہت بڑی آرڈنس ہو جائے گی اب اس کو دکھانے کے لئے ساتھ دیر آپ کا خرچہ بھی زیادہ ہوا اور یہاں پر بھی آپ انٹریسٹ ہے یا جو بھی آپ شو کرانا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں سرچ کرنے سے بھی آپ کو آ جائے گا سیو آرڈنس کریں اب آرڈنس سیلیکشن کے بعد آ جاتا ہے ان لوگوں کو بھی آپ پرگڑ کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھنا یہاں پر آپ جانا سیلیکشن بھی لوکیشن بھی کریں اس کے بعد ہے people who like your page and people similar to them وہ لوگ جنہوں نے آپ کے پیج کو لائک کیا ہے اور لیکن ان کی طرح کی ہی سوچ رکھتے ہیں انہی کی طرح کی لوگ ہیں ان کو بھی آپ دکھانا چاہیں تو یہاں سے اس کو بھی سیلیکٹ کالیں لیکن سب سے بہتر آپشن یہاں ہے people you choose through targeting اس کے بعد ہے دوریشن اب آپ نے ایڈ کو رن کتنے دن کے لئے کرنا ہے تو آپ کو وہ بجڑ بدا رہا ہے یہ بجڑ ہے اس کا یہ آرڈنس کے لئے آپ نے تقریباً دو ہزار ایک دن کا خرص کرنا ہے اور اس میں اتنی آرڈنس آپ کو ڈیلی ویس میں ملے گی یہ دیکھیں اٹھارہ سو سے پانچ ہزار دو سو ہر دن آپ کو ریچ کرے گی اب جتنا کام کرتے جائیں گے اتنا یہ ابھی وہ ایرر بھی دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بجڈ آپ نے کتنا رکھنا ہے اتنا ہی رکھنا ہے انیس سو اٹھاون تک اور آپ ہی سکتے ہیں بجڈ اس سے یہ ہوگا کہ آرڈنس آپ کی بھار جائے گی یہ دیکھیں یہ آپ کے اوپر آپ نے کتنا بجڈ رکھنا ہے کتنا آرڈنس آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے اس کو اب سات دن کے لئے چلانا ہے تو بجڈ کتنا ہے یہ تین ہزار کا ہے یہاں پر یہ دیکھیں تین ہزار کا بجڈ بنایا گیا اس کو انیس سو دو ہزار پر کر لیتے ہیں یہ سات دن چلے گا اس کے بعد آپ نے اس کو پبلش کرنا ہے پبلش کرنے کے بعد وہ آپ سے کارڈ کی انفرمیشن لے گا یہ دیکھیں جب کارڈ کی انفرمیشن نیکسٹ کریں گے تو آپ سے جہاں پر وہ انفرمیشن لے گا آپ نے کارڈ کی ڈیٹیلز دینے گا اس کے بعد سیف کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنے ایڈ کو رن کریں گے سات دن تک یہ چلے گا آپ کی اماؤنٹ وہ ڈیڈیکٹ کر لے گا فیس بک آپ کی اماؤنٹ کو ڈیڈیکٹ کرنے کے بعد آپ کا سات دن ایڈ چلتا رہے گا اور سات دن کے بعد وہ ختم ہو جائے گا تو یہ تھا فیس بک ایڈز کو رن کرنے کا طریقہ اگر امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کسی بھی معاملے میں فیس بک ایڈز کے معاملے مشکل بیش آتی ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو مزید بیٹ کیا جائے گا انشاءاللہ ملتے نیکس ویڈیو میں thank you very much اللہ حافظ